ویلکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیرت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میجر لیگ بیسپال کے بارے میں جو کہ میچ ہونے والا ہے سی ایل ای ورسس کے سی آر کے درمیان پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ دوستو کے پلیئرز کی نیوز پلیئر سٹیٹس ٹاپ گرانڈ لیگ ٹیمز کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے ٹاپ کلاس کپٹین وائس کپٹین اوپشنز پار ہیڈ تو ہیڈ سمال لیگ گرانڈ لیگ اور بہت ساری انفورمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یاد رکھنا دوستو اس میچ کے فائنل اور اپڈیٹڈ ٹیمز آپ کو ٹیلیگرام پہ ملیں گے فائنل ٹیمز میں دوستو آپ کو دو گرانڈ لیگ ٹیمز ملیں گے اور ایک فائنل ہیڈ تو ہیڈ ٹیم دوستو ٹیلیگرام پہ ملے گا آپ کو ڈیڈ لائن سے پہلے ٹیلیگرام کو جوائن کرنا 100% سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں گے سنڈے گیوے وے کے بارے میں دوستو ایوری سنڈے 5 گیوے وے ونرز کو ملے گا ہماری طرف سے پی ٹیم کیش اگر آپ بھی ہمارے گیوے وے ونر بننا چاہتے ہو پی ٹیم کیش جتنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا کمپل سری ہے اس کے بعد ویڈیو کو لائک اور دوستو ایک کومنٹ بھی کیجئے جس کی وجہ سے دوستو آپ کو سیلیکٹ کیا جائے گا پیارے دوستو اب ہم اپنے ویڈیو کو شروع کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں ٹیمز میں سے کون سی ٹیم تھوڑی سی بیسٹ ٹیم ہے دوستو KCR کی اگر ہم بات کریں گے KCR نے ابھی تک 36 میچز ون کیے ہے میجر لیگ بیسپال میں جبکہ CLE نے ابھی تک 45 یعنی 45 میچ جیتے ہیں اس لیگ میں تو تھوڑی سی سٹرانگ ٹیم کی بات کریں گے تو یہاں پر CLE کی دوستو آپ کو سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو ملے گی اب ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ڈیٹیل میں آپ بنے رہیے اپنے مصپان آریان کے ساتھ سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے پیچرز کے بارے میں پیچرز سیکشن میں دیکھا جائے تو دو اپشن آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے لیکن ان میں دیکھا جائے تو یہ جو یہاں پر آپ کو زیادہ سیلیکٹڈ پلیئرز دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو ان کے کھیلنے کے چانسز بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر دوستو اگر دیکھا جائے تو کیرلوس ہیرنڈیز دوستو اس میچ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بہترین پلیئر ہے دوستو کیرلوس ہرنڈیز کی بات کریں گے یا اپنا پہلا میچ کھلیں گے چار اپریل سے لے کر اب تک انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے اس پلیئر کی بات کریں گے ایک تو دوستو یہ لوٹ ٹیم کی طرف سے ہے یعنی KCR کی طرف سے ہے اور اس پلیئر کو دیکھا جائے تو صرف اور صرف دوستو آپ گرانڈ لیگ ٹیم میں ہی کیپٹن ٹرائی کر سکتی ہو یعنی دوستو اگر آپ ہائی لیڈرس کی گرانڈ لیگ کھلنا چاہتے ہو مارگن نے دوستو ابھی تک ایک میچ کھلا ہے جس میں اس نے سات پونٹس کا سکور کیا تھا یعنی دونوں پیچرز پہ دوستو اس میچ میں بروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دوستو دونوں پیچرز ایک سیم پرپارمنس دکھا رہے ہیں سی ہرنڈیز ای مارگن کیونکہ دوستو انہوں نے ابھی تک کوئی پرپارمنس نہیں دکھائی ہے تو دونوں پلیئرز کو صرف اور صرف کیول اور کیول گرانڈ لیگ ٹیم میں ہی کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے ویڈیوز میں دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرانڈ لیگ میں زیادہ تر آپ کو پیچرز پہ ہی بروسہ کرنا چاہیے اس کے باوجود دوستو اگر ہم بات کریں گے یہاں پر کیچر سیکشن کی تو کیچر سیکشن میں بھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں پلیئرز جو ہے دوستو بلکل سیم پلیئرز ہے لیکن تھوڑی سے یہاں پر ہائی کریٹ والے پلیئر کی بات کریں گے تو اس کی جو یہ کریٹ پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ KCR کا جو یہ پلیئر ہے دوستو اس نے تھوڑا سا ہائی سکور کیا ہے جو بھی پلیئر تھوڑی سی پرپومنس دکھاتا ہے تو اس کو ڈریم آلے اور مہنگا کر دیتا ہے تو سیم اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے لیکن یہی ہوا ہے لیکن ڈریم الیون کو یہ پتا نہیں کہ یہ بیکار پلیئر ہے دوستو ایک بار اس نے ہائی سکور کیا کیا تو اس کو سیرے چھے پوائنٹ سے لے کر تیرہ کریٹ کر دیا پیارے دوستو اس کا ہائی سکور کی اگر بات کریں گے 28 اس کا ہائی سکور ہے ابھی تک صرف ایک ہومرین کمپلیٹ کیا ہے اس نے اپریل سے لے کر اب تک اور دوستو یہاں پر اگر بیسٹ پلیئر کی بات کریں گے تو آپ کے لئے بیسٹ رہیں گے کیونکہ دوستو ایک تو یہ آپ کو دوستو پانچ کریٹ سستہ ملے گا کریٹ پرابلم ہوگی کیونکہ دوستو آپ اس کے بدلے اگر آپ کے پاس کریٹ بچیں گے تو اچھا پلیئر پک اپ کروگے تو اس لئے دوستو آپ اس کو ڈراب کر سکتی ہو بائی دوئے اگر آپ لینا چاہو تو وہ آپ کی مرضی آرپریز کا 24 ہائی سکور ہے اس نے بھی دوستو ابھی تک ایک ہومرین کمپلیٹ کیا ہے دونوں پلیئرز کو دوستو کیپٹن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو بیسٹ پلیئر ہے ہی نہیں اب بات کریں گے دوستو یہاں پر ہم آؤٹ فیلڈر اور اس کے بعد انفیلڈر سیکشن کی دوستو آؤٹ فیلڈر سیکشن میں دیکھا جائے تو یہاں پر آپ کو بیسٹ پلیئرز ملیں گے انفیلڈر سیکشن میں آپ کو بیسٹ پلیئرز ملیں گے یہاں پر دیکھا جائے تو جو یہ سولر اس سیکشن میں آپ کو سب سے پہلا پلیئر دیکھنے کو ملیں گے سولر کے حوالے سے دوستو میں اگر آپ کو جانکاری دوں ابھی تک اس نے چار اپریل سے لے کر اب تک چار ہومرن کمپلیٹ کیے ہیں 39 ڈریم آلیون پونٹ سے اس کا ہائی سکور ہے پیارے دوستو 15 پلس اس کی بیٹنگ ایوریج ہے اور یہ پلیئر دوستو صرف اور صرف گرانڈ لگ میں کیپٹن سے کے قابل رہے گا آپ چاہو تو اپنے سمال لیگ ٹیم میں دوستو اس کو وائس کپٹن ٹرائی کر سکتی ہو ایرے سرو کی بات کریں گے دوستو اس کے ساتھ جا سکتی ہو انہوں نے دوستو ابھی تک زیادہ سکور تو کیا نہیں ہے زیادہ ہومرن کمپلیٹ کیے نہیں ہے زیادہ تر دوستو اس نے سنگل رنس اور ڈبل رن کمپلیٹ کیے ہیں اور اس پلیئر کی بات کریں گے 10 پلس اپٹو 15 اس کی بیٹنگ ایوریج ہے ایز اپلیئر آپ اس کو لے سکتے ہو اپنے ٹیم میں ایف ریس دوستو اس پلیئر کی بات کریں گے صرف as a player آپ اس کو لے سکتے ہو اپنے ٹیم میں ایم ٹرائلر کی بات کریں گے صرف as a player آپ اس کو اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو اے بیٹن ڈی کی بات کریں گے as a player دوستو آپ اس کو اپنے ٹیم میں پھیکپ کر سکتے ہو ان Players میں کوئی بھی Playstation Captains کے قابل نہیں ہے جے نائلر کو دوستو اگر کھلائے گیا یہ Player Captains کے قابل ہے آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن دوستو اس Player کے کھلنے کے chances تھوڑے کم ہیں اور دوسری بات دوستو اگر کیپٹنسی کے قابل ہے بھی وہ بھی صرف گرانڈ لکھ کے لئے ہی کیپٹنسی کے قابل ہے واقعی دوستو اس کو کیپٹنسی سوپنے کی کوئی ضرورت گلتی بھی مت کرنا یہاں پر تین اوپشن ہے جن کو دوستو آپ کیپٹن وائس کپٹن بنا سکتی ہو پہلا اوپشن جے سولر کیپٹنسی کے قابل ہے گرانڈ لکھ میں وائس کپٹن آپ سمال لکھ میں بنا سکتی ہو ای ریسو اور ایفریز کی بات کریں گے صرف اور صرف ہائیلی ریس کی گرانڈ لکھ میں آپ ان کو کیپٹن وائس کپٹن ٹرائی کر سکتے ہو یہاں پر اگر بیسٹ کی بات کریں گے تو دوستو آپ کو انفیلڈر سیکشن میں مل جائیں گے دوستو انفیلڈر سیکشن میں ہی آپ کو بیسٹ کیپٹن وائس کپٹن ملیں گے لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس میچ کے فائنل ٹیمز آپ کو ٹیلیگرام پہ ملیں گے جس کے لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی دوستو یہی پر میں آپ کو ٹیمز دکھاتا لیکن آپ پھر کہتے ہو کہ آپ نے اچھے پلیئرز کے بارے میں جانکاری نہیں دی تھی سبھی پلیئرز کے بارے میں جانکاری نہیں دی اور دوسری بات آپ انہی ٹیمز کو کوپی کر کے فل کھیلتے ہو اور آپ لاؤس ہو جاتے ہو اس لئے میں سبھی پلیئرز کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں جو جو پلیئر مجھے لگتا ہے کہ یہ کھیلے گا اس کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں تاکہ آپ خود اپنا ٹیم اپنے ہاتھوں سے ہی بنائیں اپنے دماغ سے ہی بنائیں اور آپ کا لاؤس نہ ہو اور فائنل ہنٹر ٹیمز گائیڈانس ٹیمز آپ کو ٹیلیگرام پہ ملیں گے یہاں پر دیکھا جائے تو دوستو و میری فیلڈ یہ بھی ہیٹ ویڈ میں ویس کپٹین سے کے کعویل ہے اور اس کی بات کریں گے دوستو اس نے اس نے ابھی تک صرف ایک ہومرن کمپلیٹ کیا ہے 32 اس کا ہائی سکور ہے 10 پلس آفٹر 15 اس کی بیٹنگ ایوریج ہے صرف گرانڈ لگتری میں کپٹین بنا سکتے ہو اور یہاں پر دوستو اگر بیس پلیئر کی بات کریں گے جس کی 25 پلس بیٹنگ ایوریج ہے سیمپل باشا میں میں آپ کو روز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویڈا دوستو اگر بیٹنگ ایوریج کی بات کریں گے 0 پلس 33 آپ کو بتائیں گے 4 پلس 99 0 پلس 02 6 پلس 62 0 پلس 9 ایسے بتا کے آپ کو کنفیوز کریں گے لیکن میں آپ کو صرف اور صرف جسی طرح انگلیس کو ہندی میں مطلب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسی طرح میں اس بیس بال جو ہے اس کی باشا کو صرف ایک سمپل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے جی ریمریز کی بات کریں گے دوستو یہ کیپٹین سی کے قابل ہے ہیڈ ٹو ہیڈ میں اور گرانڈ لگ میں تو ہے ہی اور اس کی بات اگر بات کریں گے اگر اس کی دوستو ہم بات کریں گے اس نے ابھی تک 6 ہوم رنس کمپلیٹ کیے ہیں ایک ہوم رنس کے 12 پوائنٹ ملتے ہیں سٹولن بیس کی اگر ہم بات کریں گے دوستو وہ یہ پلیئر ہے اس نے 3 سٹولن بیس کمپلیٹ کیے ہیں ایک سٹولن بیس کی دوستو شاید 8 پوائنٹ ملتے ہیں تو اس بات کو بھی یاد رکھنا اس نے 3 سٹولن بیس بھی کمپلیٹ کیے ہیں جبکہ اس نے پہلا ہی میچ کھلا تھا جی ریمریز کی بات کریں گے اس نے 6 ہوم رنس کمپلیٹ کیے ہیں 31 اس کا ہائی سکور ہے 20 پلس اس کی بیٹنگ ایوریج ہے آپ تو 25 یہ ہیڈ ٹو ایڈ میں دوستو گرانڈ لکٹی میں کیپٹن بنا سکتے ہو 22 اس کا ہائی سکور ہے زیادہ اس نے ہائی سکور کیا نہیں ہے لوپیز کی بات کریں گے اس کا دوستو 15 ہائی سکور ہے سی ہرنڈیز 27 اس کا ہائی سکور ہے 15 پلس پیٹنگ ایوریج ہے سنٹانر اس نے دو اوبی تک ہوم رنس کمپلیٹ کیے ہیں اس کے بعد میرے انداز سے کسی بھی پلیئر کو کھلنے کا موقع نہیں ملے گا تو پیارے دوستو فیلال آپ مجھے یہاں سے دیجئے اجازت ہم ملیں گے ٹیلی گرام پہ جب تک کے لیے بائی بائی بیسٹ آف لکھ